حضرت عیوب علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا لیکن جب آپ پر مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو آپ نے کیا کیا آپ کو ایسی کون سی بیماری ہو گئی تھی کہ لوگ آپ سے دھور بھاگنے لگے اٹھارہ سالوں تک ایک بیماری میں مبتلہ رہ کر افت تک بھی نہ کہنے والے ایک عظیم اور سابر نبی کی داستہ عبرانی میں حضرت عیوب کا نام عوب ہے اور ترات میں جوہاپ آپ کی پدائش عرب کے شمال میں بسرہ نامی بستی میں ہوئی حضرت عیوب کے والد کا نام عموز تھا آپ کے جدہ آلہ عیسو دوم حضرت اسحاق کے فرزن تھے آپ کی والدہ حضرت لود کی اولاد میں سے تھی حضرت عیوب کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں آتا ہے یعنی تقریباً تیرہ سو اور پندرہ سو قبل مسیح کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت کے جلیل القدر مقام پر فائز کرنے کے ساتھ ساتھ قبیلے کا سردار بھی بنایا اور عزت و احترام اور چاہ و چشم سے نوازا آپ کے مال مویشی کی تداد ہزاروں میں تھی اور حدمتگار سینکڑوں میں تھے بے شمار باغات اور کھیت آپ کی ملکیت تھے آپ بے حد فیاض انسان تھے گریبوں کی امداد فکرہ و مساکین کی آہانت بے قصوں کی دستگیری بیواؤں اور یتیموں کی کفالت اور سرپرستی مظلوموں کی فریاد ترسی اور عام لنگر کھلانا آپ کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا حضرت ایوب سے متعلق طورات میں ایک صحیفہ موجود ہے جس کا نام صحیفہ ایوب یعنی دا جاب بھوکاف جاب ہے آپ کی بیوی کا نام بیوی رحمہ تھا آپ کے ساتھ بیٹے اور تین بیٹیاں تھی حضرت ایوب کی زوجہ حضرت یوسف کے بیٹے افراہیم کی بیٹی تھی حضرت ایوب لوگوں کو دین ابراہیمی کی تعلیم دیتے اور انہیں شرک و بدپرستی اور برے عمال سے بچنے کی تلقین کرتے لوگوں کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آشنا کرتے آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور شکر گزاری میں مشغول رہتے کہ اللہ نے ان کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا روایت ہے کہ ایک روز فرشتے آپ کی اتحاد گزاری اور اللہ کریم کے حضور آزی و فرمابرداری پر تحسین و آفرین کر رہے تھے ابلیس نے دعوے سے کہا کہ اللہ نے ایوب پر انام و اکرام کی بارش کی ہے اسی وجہ سے وہ نیک اور شکر گزار ہے اگر اللہ اس پر مصیبت نازل کرے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا لہٰذا اللہ تعالی نے اپنے اس نیک بندے کو عزمانے کا حکم چاری کر دیا حضرت ایوب کے حالات اچانک حراب ہو گئے مصیبتوں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا گئے حضرت ایوب کو تہی دست کر دیا گلا کے گھتاموں میں آگ لگ گئی مال و اسباب جل کر راک بن گیا جاکون نے گلاموں اور ناکرو کو تہیت تیگ کر دیا مال مویشی سب کچھ لوٹ دیا آپ کی سب اولاد زیافت میں شریک تھی کہ مکان کی چھت گر گئی اور سب کا انتقال ہو گیا اولاد مال و دولت اور جاہ و جلال ہتم ہو گیا خوشحالی کی ایک علامت بھی باقی نہ رہی لیکن حضرت ایوب کی روشن بشانی پر ایک شکن نہیں آئی تباہی کے پر درپے واقعات سے لوگ خوش و حواس کھو بیٹھے حضرت ایوب کی رہائشگاہ کے باہر آہو فگان اور نالا گریہ کرنے والوں کا حجوم ہو گیا حضرت ایوب نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی حمد و سناب بیان کی میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا اور آپ نے اپنی ایمانت واپس لے لی سب کچھ ہتم ہو گیا لیکن ازمائش کا دور ابھی باقی تھا پیروں کے تلوے سے لے کر سہر کی کھال تک سارے جسم میں تکلیف دا بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے جن میں ٹھی سے اٹھتی تھی آپ راکھ پر بیٹے رہتے تھے اور راکھ جسم پر ڈالتے رہتے تھے زبان بددستور حمد و سناب مصروف رہی اور شکایت کا ایک لفظ مو سے نہیں نکلا عزیزوں نے قطع تلو کر لیا صرف رفیقہ حیات شریکے غم رہی زوجہ محترمہ نے بیمار شہر کی تیمات داری میں کوئی قصر اٹھانا رکھی محنت مزدوری کر کے احراجات پورے کرتی اسی دوران ایک شیطان آپ کی بیوی کو طبیب کے روپ ملا آپ نے اس سے طبیب سمجھ کر علاج کی درہاس کی تو شیطان نے کہا کہ اس شرط پر اگر ان کو شفاہ ہو جائے تو کہہ دے کہ تُو نے شفاہ دی میں اور کچھ نظرانہ نہیں چاہتا حضرت عیوب کی بیوی نے آپ کو اس طبیب کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا وہ تو شیطان ہے اور میں عہد کرتا ہوں اگر اللہ مجھے شفاہ دے تو میں تجھے سو کھوڑے ماروں گا تُو اس کی باتوں میں آگئی حضرت عیوب کو بہت رنج ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا یہاں تک خوصلہ بڑھ گیا کہ اس نے بھی میری بیوی سے کفریہ کلمات کہلوانا چاہے جو شرک ہے اس طرح وقت گزرتا رہا آپ کی تکلیف بڑھتی چلی گئی جسم کا کوئی بھی حصہ پھوڑوں سے محفوظ نہ رہا حضرت عیوب شہر کے ایک ویران کونے میں جا بسے اس مشکل وقت میں بھی آپ کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا تھا اب تکلیف اتنی بڑھ چکی کہ آپ کا گوشت جسم سے جڑ چکا تھا صرف ہڈیاں اور پٹھے رہ گئے تھے ایک دن آپ کی بیوی نے کہا اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ آپ کو اس بیماری سے ضرور نجات دلائے گا آپ نے اپنی بیوی کو جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے ستر سال تک صحیح سلامت رکھا کم از کم میں ستر سال تک تو صبر کر لوں یہ سن کر ان کی بیوی ہاموش ہو گئی اور رونے لگی ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عیوب کے بھائی ان سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کے اندر اگر کوئی بلائی ہوتی تو اس طرح بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتے حضرت عیوب بہت غمزدہ ہوئے روایتوں کے مطابق حضرت عیوب اس بیماری میں اٹھارہ سال تک مبتلا رہے برسوں مشکت اور تکلیف جینے کے بعد بھی آپ برابر اللہ کا شکر ادا کرتے اور پھر آپ نے اللہ کے حکم سے اس طرح دعا مانگی کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تُو سب سے رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے لہٰذا اب امتحان کی گھڑیاں ہتم ہوئیں آپ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اتریں حضرت عیوب کی دعا اللہ نے قبول کر لی حضرت عیوب نے زمین پر پاؤں مارا جس سے شفا بکش پانی اُبل آیا حضرت عیوب نے گسل کیا پانی پیا دیکھتے ہی دیکھتے بدن زہموں سے صاف ہو گیا حضرت عیوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے جوڑے بیجے جن کو آپ نے پہن لیا اور وہاں سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے اسی دوران آپ کی بیوی وہاں مجود نہیں تھی بیوی رحمہ شام کو واپس لوٹائی تو بیمار اور ناتوان شہر کو مجود نہ پا کر پریشان ہو گئی آپ روتے ہوئے انہیں ڈونڈ رہی تھی کہ قریبی پل پر ایک جوان صحت مند مرد کو دیکھا حضرت عیوب نے مسکراتے ہوئے سارا احوال سنایا حضرت عیوب اور ان کی زوجہ کا شباب لوٹ آیا اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ اولاد سے نوازا اور ازمائش کے دنوں میں جن آزائشوں سے محروم کر دیا وہ کیں گناہ بڑھ کر دوبارہ عطا کر دی روایت ہے کہ حضرت عیوب کے دو کھلیان تھے ایک گندم کا اور ایک جو کا اللہ تعالیٰ نے دو بادل بیجے ایک بادل گندم کے کھلیان پر اتنا برسا کہ وہ سونے سے بھر دیا گیا دوسرا بادل آپ کی چاندی کے کھلیان سے بھر دیا حضرت عیوب نے چار پشتوں تک اپنی نسل کو پھیلتے ہوئے دیکھا اور ایک سو چالیس سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی حضرت عیوب کے اس واقعے میں ہمارے لئے پیغام ہے حضرت عیوب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہے ان کے ذریعے اللہ نے بنین و انسان کو یہ پیغام دیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اور جب بندہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کو یقین کے ساتھ اپنا ہمدرد اور محبت کرنے والی حسی تسلیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آرام و اشائج کے دروازے کھول دیتا ہے اور ایسے وسائل فراہم کر دیتا ہے جسے انسانی زندگی پر ہشیوں کے دریچے کھل جاتے ہیں جیسے حضرت عیوب کے لئے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا اور ماشاءاللہ دونوں میاں بیوی جوان ہو گئے